خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس عمران خان کی گریفتاری ٹل گئی ایڈیشنل سیشن جج نے سولہ مارچ تک گریفتار کرنے سے روک دیا پی ٹی آئی وکلا کو عمران خان کی سیکیورٹی واپس لینے سے متعلق دستاویزات پیش کرنے کا حکم سماعت پر سو تک ملتوی عمران خان نے نقابل زماعت بارنٹ چیلنج کیے تھے تو شاہ خانہ فوجداری کیس میں عمران خان کی گریفتاری کا خدشہ اسلامباد پولس ٹیم کے بعد دی آئی جی آپریشنز شہزاد بخاری بھی لاہور پہنچ گئے شہزاد بخاری اسلامباد اور لاہور پولس کے ہمرا زمان پاک جائیں گے کب جانا ہے کیسے جانا ہے مشاورت جاری فوات چہدری کا بڑا یوٹرن الیکشن کمیشن کی تعریفوں کے پل باندھیے کہتے ہیں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوا اس کردار کو سہراتے ہیں عمران خان کی ہدایت ہے کہ الیکشن کمیشن کے لیے اچھا تاثر دینا چاہیے فوات چہدری الیکشن کمیشن میں بھی تعریفیں کرتے رہے حکام نے جھاڑ پلا دی کہا ہمیں آپ کی تعریفوں کی ضرورت نہیں وفاقی حکومت نے توشہ خانہ تحائف کی لوٹ سیل کا راستہ بند کر دیا تین سو ڈالر سے زائد مالیت کے تحائف ریائیتی قیمت پر اپنے پاس رکھنے یا خریدنے پر پابندی آئے بطور تحفہ لینا مجبوری ہو تو قومی خزانے میں جمع کرانا ہوگی قوائے جاری بائیس فروری سے افتلاق ہو چکا پنجاب اسمبلی انتخابات کے لیے کاغذت نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز لاہور کی تیس نشستوں کے لیے پندرہ سو کے قریب کاغذت نامزدگی وصول امیدواروں کی ابتدائی فہرست کل آویزہ ہوگی پی ٹی آئے رہنما شاہ ممت قریشی نے پی پی دو سو تیرہ ملتان سے کاغذت جمع کروائے سلمان نعیم علی حیدر گیلانی اور دیگر رہنما آج کاغذات جمع کروائیں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں پیشرفت بیرونی فینینسنگ سات ارب کے بجائے چھائے ارب ڈالر کرنے پر اتفاق وزارت خزانہ کے حکام چند روز میں سٹاف لیول موہدے کیلئے پر امید عالمی مالیاتی ادارے کی مشکل شرائط پر دوست ممالک سے مدد کی درخواست بتایا چین سے دو ارب ڈالر رول آور کرنے پر بات ہوئی ای ڈی اے کا گلستان جوہر بلوک گیارہ میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن علاقہ مکینوں کا پتھراؤ پولیس نے ہوائی فائرنگ کر دی حکام کے مطابق آپریشن عدالتی حکم پر کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا مردم شماری کے معاملے پر آل پارٹی اس کانفرنس بلانے کا فیصلہ نسال کھوڑوں نے خالد مقبول شاہی سید اور شاہ محمد شاہ سمے دیگر احنماؤں سے رابطہ کر لیا جلت دعوتنا میں بھیج جائیں گے اور اسرائیلی جیل سے سترہ سال بعد فلسطینی قیدی رہا فلسطینی صدر محمود عباس نے استقبال کیا تیراسی سالہ فواد کو فلسطینی قیدیوں کا شہ کہا جاتا ہے موسیقی موسیقی